بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے مصدر اور اقسام مصدر مصدر کی اقسام دو لحاظ سے ہوتی ہے ایک ہے بناوٹ کی لحاظ سے اور ایک ہے مانی کی لحاظ سے تو آج ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی اقسام کو چھنا ہے کہ مصدر کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کون کونسی ہے آئیے پہلے مصدر کی تعریف جانتے ہیں مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو دوسرے کلموں سے نہیں بنتا لیکن دوسرے کلمیں اس سے بنتی ہیں یعنی مصدر وہ اسم ہے جو دوسروں سے نہیں بنتا لیکن دوسرے اس سے بنتی ہے مثلا بنانا سے بناوٹ جلنا سے جلن چلنا سے چلن وغیرہ وغیرہ تو یہ مصدر کی وہ مختصر سی تعریف ہو گئی اور اس کی یہ مثالیں پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ بناوٹ کی لحاظ سے مصدر کی کون کون سی قسمیں ہیں تو بناوٹ کی لحاظ سے یاد رکھیں مصدر کی چار قسمیں ہیں اور ان کی تفصیلات یہ ہے نمبر ایک اصلی یا وزی مصدر اصلی یا وزی مصدر سے کیا مراد ہے وہ مصدر جو خاص مصدری معلوم کیلئے بنا ہو اور مفرد ہو ایک ہو واحد ہو یعنی ایک ہوتا ہے اور یہ سرپ اور سرپ مصدری معنوں کیلئے یعنی مصدر میں جو معنی ہوتی ہے ان معنوں کیلئے یہ بنایا گیا ہو تو اسے کہتے ہیں اصلی یا وزی مصدر اس مصدر کو مجرد اور سادہ مصدر بھی کہتے ہیں مجرد کا مطلب خالی یعنی ایک ہی اور سادہ کا مطلب ہے اس میں کوئی مشکلات ہیں نہیں مثلا بنانا جلنا ٹوٹنا کھاٹنا وغیرہ یہ ایسے مسادر ہے جو ایک ایک لفظ ہے اور یہ خالص مصدری معلوم کیلئے ہے سادہ ہے تو اسی لئے ایسے مصدر کو کہتے ہیں اصلی یا وزی مصدر اس کے دوسری قسم ہے جالی یا غیر وزی مصدر اب ظاہر بید ہے کہ جالی تو یہ اصلی نہیں ہے یعنی اس کی شکل کوئی اور طرح کی ہوتی ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں اس کی تعریف یہ ہے کہ جسے اہل زبان نے کسی ہندی لفظ کو گٹایا بڑا کر گٹا مطلب انہوں نے اسے گٹایا ہو یا بڑایا ہو گٹایا بڑا کر یعنی کم کر کے یا زیادہ کر کے عمر بنا لیا ہو عمر کہتے ہیں حکم کو یعنی انہوں نے حکم بنایا ہو اور پھر اس پر علامت مصدر مصدر کی جو علامت ہے نا اس کا اضافہ کیا ہو اضافہ کر کے مصدر بنا لیا ہو مثلا آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے ہاں کٹ کٹ یہ اصل میں اسمی ساؤت ہے لیکن اہل زبان نے اس سے کس طرح مصدر بنایا ہے اہل زبان نے اس پر مصدر کی علامت نہ بڑا کر انہوں نے اسے کیا بنایا ہے کٹ کٹانا تو کٹ کٹ سے کیا بن گیا کٹ کٹانا لہٰذا یہ ایسا مصدر ہے جو اصلی نہیں ہے بلکہ اہل زبان مصدر نے کسی ہندی لفظ کو کم کیا ہو یا زیادہ کیا ہو اور پھر اس پر مصدر کی علامت بڑایا ہو تو ایسے مصدر کو کہتے ہیں جالی یا غیر وزی مصدر کیونکہ یہ اصلی مصدر نہیں ہے اس کی مثال کٹ کٹ ہے یہ اسمی ساؤت ہے اس پر نا کو بڑا کر اسے بنایا گیا ہے کٹ کٹانا تو ایسے مصدر کو کہتے ہیں جالی یا غیر وزی مصدر اس کی تیسری قسم ہے فرعی مصدر فرعی مصدر سے کیا مراد ہے وہ مصدر جو غیر زبان کے اسم پیل اور حرب پر علامت مصدر نا کا اضافہ کر کے بنایا جاتا ہے یعنی اصلی مصدر تو وہ ہے جو صرف مصدری مانوں کی لئے ہو اور مفرد ہو اسی طرح جالی یا غیر وزی مصدر سے مراد وہ ہے جو ہندی لفظ کو کم کیا ہو یا زیادہ کیا ہو پھر اسے عمر بنا لیا ہو اور اس کے بعد اس پر علامت جو مصدر کی ہے اسے مثلا نا کو بڑھایا گیا ہو اور اس سے ایک مصدر بنایا گیا ہو اس کی مثال ہم نے کٹ کٹ کی دی ہے تو ایسی مصدر کو کہتے ہیں جالی یا غیر وزی مصدر جبکہ فری مصدر سے مراد یہ ہے کہ وہ مصدر جو غیر زبان کی اسم فیل اور حرب ظاہر بات ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہے جو کسی کلمے سے نکلتی ہے لہٰذا ان تینوں پر اگر نا کی علامت لگائی جائے تو ایسے مصدر کو کہتے ہیں فری مصدر مثلا آپ دیکھیں شرم شرم سے شرمانا گرم گرم سے گرمانا در در سے در آنا تو ان سے آپ دیکھیں شرم سے شرمانا گرم سے گرمانا در سے در آنا یہ دوسری زبانوں یعنی فارسی وغیرہ کی زبانوں کے الفاظ ہے یا تویسم ہے یا فیل ہے اور یا حرف ہے تو ان پر نا کا اضافہ کرنے سے جو مصدر بن گیا ہے اسے کہتے ہیں فرعی مصدر دوسری زبانوں کی الفاظ سے بنانے والا اور اس کی آخری جو چوتی قسم ہے وہ ہے ترکیبی مصدر ترکیب کو آپ جانتے ہیں کہ جب دو یا دوسری زیادہ الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ترکیب کہتے ہیں یا مرکم کہتے ہیں تو اسے مراد ترکیبی مصدر سے مراد کیا ہے وہ مصدر جو اردو کے دو مصدروں سے آپ دیکھیں ترکیب ہے دو دو مصدروں سے بنا ہوں یا ایک عمر یا حاصل مصدر یا اسم ہندی یا اسم ہندی یا ماضی یا کسی دوسرے مشتقات پر کوئی حرف زیادہ کر کے اور ایک دوسرا مصدر لگا کر بنائے جائے اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ جب کسی لفظ پر ایک اور مصدر لگایا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ترکیبی مصدر ہے کیونکہ یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ لفظ جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ترکیبی مصدر وجود میں آتا ہے وہ یا تو یہ ہوگا کہ ایک اور مصدر ہوگا یعنی دو مصدر یا فیل عمر ہوگا حکم یا مصدر سے حاصل ہونے والا لفظ ہوگا یا ہندی کا کوئی حسم ہوگا یا ماضی یا کسی دوسرے مشتقات کے بارے میں سے پہلے ویڈیو ہو گئی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشتقات سے مراد کیا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ ویان کر دیا کہ ترکیبی مصدر اصل میں دو الفاظ ہوتی ہے یعنی دو لفظوں سے وجود بیانتا ہے اور وہ دو لفظ یا مصدر ہو سکتے ہیں یا عمر یا حاصل مصدر یا ہندی کا ایک لفظ ہو سکتا ہے اسم ہو سکتا ہے یا ماضی ہو سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں آنے لگنا دو ہے آنا اور لگنا چھلنے دینا اٹھ بیٹھنا دکھ سہنا یہاں پر آپ دیکھیں کچھ فیل ہے کچھ اسم ہے کچھ مصدر ہے تو وہ آپ اس میں مل گئی ہے اور ایک مصدر بن گئی ہے تو ایسے مصدر کو ترکیبی مصدر کہتے ہیں آنے لگنا چھلنے دینا اٹھ بیٹھنا دکھ سہنا پل پانا جی لگانا جی لگانا حلکان اور حلکان کرنا سنائی دینا وغیرہ تو یہ ایسی مثال ہے جو واحد نہیں ہے جمع ہیں یعنی دو ہے مرکب ہیں اور وہ بھی کہیں کوئی اسم کو لاکر اس کے ساتھ لگایا گیا ہے کہیں کوئی فیل اور کہیں کوئی حرف لگا کر اس کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے یا اس سے ہم یہ مراد لے سکتے کہ دونوں مصدر ہے یا عمر ہے یا مصدر سے ہونے والا لبس ہے یا ہندی کا کوئی اسم ہے یا ماضی ہے تو یہ تمام جو باتیں آپس میں مل جاتی ہے یا دو الفاظ آپس میں ملتے ہیں اور اس پر اس طرح کی شکل بنتی ہے اس سے اسے کہتے ہیں ترکیوی مصدر تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے مصدر اور اس کی اقسام جو بناوٹ کی لحاظ سے ہے ملاحظہ کی اور آپ نے اس سے اچھی طرح سیکھا ہوگا اندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ